اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شوال شبیر ناظرین آج ہم بات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے بارتی دورے کے حوالے سے اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود عرفان حیدر صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم سلام سر سب سے پہل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے کہ ڈانلڈ ٹرم کا یہ دورہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر اس صورتحال میں جب پاکستان عالمی سطح پر دوست ممالک کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے دیکھیں جی اہمیت تو یقیناً پوری دنیا کے اس پر نظریں لگی ہوئی ہیں کہ امریکی صدر ایک سپر پاور جو اب اس طرح سپر پاور نہیں رہی جو کہ ماضی میں تھی اس کے صدر اب بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے طاقتور کنٹری دنیا کے سب سے پرانی جمہوریت قدیم جمہوریت کے ابتداء جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے امریکہ کے اس سے ہے اور سب سے بڑی جمہوریت ہے اس کے ہاں وہ ایک ایسے ملک کا صدر بھارت کے اندر موجود ہے اور بھارت بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن وہاں جمہوریت نام کی خیر دونوں ملکوں میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کا بھارت میں اس وقت ہونا جو اس کی خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہیں دیکھیں بھارت کے اپنے مفادات ہیں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں لیکن اس وقت زیادہ اہمیت کا حامل یہ دورہ اس لیے بن گیا ہے کہ گزشتہ اگر ایک مند کو ہم دیکھیں ایک مہینے کو دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ہم اسے کہیں وہ کافی مضبوط ہوئی ہے گزشتہ حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم خارجی سطح پر اتنے مضبوط نہیں تھے ایون کہ گزشتہ نولی کے حکومت میں ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں تھا اور وہ سارا کنٹرول وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اس دفعہ جو ہے وہ صورتحال یکسر مختلف ہے تو اس سے ہو یہ رائے کہ پاکستان عالمی سطح پر جو اس کا اعتماد ہے دیگر ملکوں کا پاکستان کے اوپر وہ بڑھ رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسے پاکستان کے ضرورت ہے ظاہر ہے افغانستان میں طالبان سے امن مذاکرات کی طرف جا رہا ہے وہ دعا کے اندر یہ فائنل ہوگا کچھ ہی روز میں اگلے دونوں طرف سے جو مصفدہ ہوگا اس پر دستخط ہو جائیں گے تو یہ ڈیڑھ سال یا دو سال کا جو عرصہ لگا ہے فیس سیونگ امریکہ کو آفغانستان سے بھی چاہیے تو اس کے لیے پاکستان کی اہمیت بہت ضروری ہے بہت اہم ہے پاکستان امریکہ کے لیے وہ اس لیے کہ پاکستان کی داخل اندازی یا پاکستان کے ہم کہیں کہ مدد کے بغیر یہ معایدہ ممکن نہیں تھا اس وقت ڈانلڈ ٹرم کا وہاں ہونا بھارت کے اندر ہونا اور خاص طور پر احمدہ بعد انہیں سب سے پہلے دیکھیں جو ٹرم کا دورہ ہے وہ تقریباً چھتیس گھنٹے پر موشتہ ملے ہیں چھتیس سے چالیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ڈیڑھ روز ہم اسے کہہ سکتے ہیں ڈیڑھ روز کا دورہ ہے یہ اس دوران احمدہ بعد سب سے پہلے پہنچے ہیں اس کے بعد وہ آگرہ اور پھر دیلی میں قیام کریں گے سر یہاں میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گے کہ احمدہ بعد کا انتخاب کیوں کیا جبکہ مسلمانوں کا وہ گڑھ ہے جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا اصل میں ہوا یہ ہے کہ دوہزار دو کے واقعات جو ماضی کے تاریخ کا حصہ ہے اور سب کو پتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جو نرندر مودی ہیں انہوں نے دوہزار دو میں جب وہ گجرات کے وزیر آلہ تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا بہت افسوسناک صورتحال تھی کہ صرف مذہب کی بنیاد پر نسلی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا اور یہ پوری دنیا جانتی ہے اور اس سارے گجرات کے واقعات کے بعد جو ہے وہ مودی کو خاص طور پر بچر آف دا گجرات یعنی گجرات کا قصائی کہہ کے پکارا جانے لگا تھا اور امریکہ نے خود دوہزار پانچ میں داخلے پر امریکی داخلے پر نرندر مودی کے پابندیات کر دی تھی اور یہاں تک کہ جو اس کا سیاحتی ویزا ہے اسے بھی ٹرنڈ ڈاؤن کر دیا تھا یعنی منصور کر دیا گیا تھا کہ مودی امریکہ کے اندر داخل تک نہیں ہو سکتے یعنی اس وقت امریکہ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ مودی جو ہیں انہوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کو اور نسلی بنیاد پر کیا ہے اور اسی قتل عام کی وجہ سے جو بھارت کے اندر جو ایک مذہب کی فضاء ہے یا ہندوئزم کو ہوا دینے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے مودی نے اور اسی وجہ سے وہ وزارت عظمہ تک کے منصب تک بھی پہنچے ہیں تو اب دونوں طرف سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مفادات ہیں احمدہ باس سے شروع کرنا دورے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹرم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ان پر ماضی میں الزامات لگے کہ قتل عام انہوں نے کروایا تھا یا ان کی ایمہ پر ہوا تھا پوری دنیا جانتی ہے جو انکوائری کمیشن بنائے گئے تھے اس میں بھی یہ پروو ہوا تھا گو کہ وہ دبا دیئے گئے ان کے ریپورٹس دبا دی گئی تھی ظاہر ہے وہاں کا جو مافیا ہے جسے ہم کہیں کہ ایک خاص مذہب کا مافیا ان کا ایکسٹریمسٹ ہندوئزم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے جس سے باقی جو قومیں ہیں اقلیتیں ہیں وہ کافی دبی ہوئی ہیں اور ٹرمپ خاص طور پر جو گفتگو کریں گے یہاں پر وہ بھارت کے لیے خود ایک پرابلم بننے والی ہے وہ اس طرح کہ ٹرمپ اقلیتوں کے بریادی حقوق کی جو صورتحال ہے بھارت کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے بھارت کے جانب سے جو کیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے شدید احتجاج سامنے آیا وہ سٹوڈنٹسوں کالیجز کے یونیورسٹیز کے انہوں نے احتجاج کیا تو بھارت کا یہ دورہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں ٹرمپ کو کہ مسلمان ان کے ساتھ ہیں احمد آباد میں چونکہ گجرات کا شہر ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی وہاں پر آبادی ہے تو ابتداء اس لیے کروائی گئی ہے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ مسلمان یہاں پہ آزاد ہیں مسلمان بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی جو کہ حقیقت میں اس سے بلکل مختلف ہے سر یہ تو ہو گئے کہ بھارتی مفادات ظاہر ہو گئے ہیں لیکن اس میں ڈانلڈ ٹرمپ کا کیا آزادی مفادات پائے جا سکتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا جتنا الیکٹرونک میڈیا یا اخبارات ہیں اس حوالے سے اس پہ بات نہیں ہوئی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں ٹرمپ چونکہ منتخب ہوئے تھے اب ان کی مدد جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اگلے سال جو ہے الیکشن کی طرف ٹرمپ ایک دوہ پھر جا رہے ہیں کم لوگ جانتے ہیں اور اس پہ بات بھی میں جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ بات بہت کم ہوئی ہے ٹرمپ کا جو سب سے بڑا اس میں مفاد ہے وہ امریکہ کا مفاد ایک طرف ٹرمپ اپنے مفاد کے لیے دورہ بھی کر رہے ہیں اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ٹو پوائنٹ فور ملین بھارتی ایسے ہیں جن کی چوبیس لاکھ ہم کہہ سکتے ہیں ایسے بھارتی ہیں جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہے امریکی نشاد بھارتی شہری جسے ہم کہتے ہیں اردو میں اب ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ چونکہ ووٹ ڈالیں گے اور بھارت کے ساتھ وہ اپنی محبت اپنی لائلٹی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دورے کے دوران تاکہ جو چوبیس لاکھ بھارتی موجود ہیں امریکہ کے اندر جو امریکہ کے شہریت رکھتے ہیں وہ ڈالنڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں آنے والے الیکشن میں بجائے اس کے کسی اور کو سپورٹ کریں سر میں مزید یہ جانا چاہوں گی کہ دونوں ملکوں کے درمیان کس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے جو متنازہ قانون پاس کیا گیا اس حوالے سے مسلمانوں میں کافی غم و غصہ پایا گیا ہے کیا بھارت میں اقلیتوں کے حقوق پر وہ بات کر سکتے ہیں دیکھیں ابتدائی طور پر تاثر یہ دیا گیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق پر بات کریں گے لیکن یہ بھارت کے کسی حق میں نہیں ہوگا اور بھارتی جو صحافی ہوتے ہیں خاص طور پر وہ بھی بڑے کلکولیٹڈ سوال کرتے ہیں انہیں ریاست کی طرف سے بھارتی حکومت کی طرف سے بھارتی مودی ازم جسے جو رائج ہے اس وقت بھارت کے اندر اس کی طرف سے بڑے کلکولیٹڈ سوال دیے جاتے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس سوال نہیں کر سکتے یہ بھی جو کہ پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے جتنا میڈیا پاکستان کے اندر آزاد ہے شاید ہی کسی ملک کے اندر آزاد ہو بھارت میں ایسا نہیں ہے بھارت میں کئی ایسے ٹی وی چینلز ہیں جنہیں صرف پروپاگنڈا کرنے کے لیے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جب ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان آیا اور کشمیر کے انہوں نے کھل کے حمایت کی اور پاکستان کے حق میں بات کی انہوں نے کہا کہ بھارت میں جو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت ظلم کر رہا ہے یقیناً وہ ظلم ہے ظلم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو اس پہ کافی واویلہ ہوا ہے بھارتی ٹی وی چینلز پہ اور باقاعدہ ان کو پتہ نہیں کچھ ایسے ٹی وی چینلز اور کچھ ایسے ان کے انکرز تھے یا بردوان کو بھی آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہہ رہے تھے تو جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرے گا بھارت کوئی لگنے لگتا ہے بھارتی میڈیا کوئی لگنے لگتا ہے کہ یہ تو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے یا آئی ایس آئی کے پاکستانی ایجنسز یا آئیداروں کے سپورٹ ہے تو یہ تو ایک مسئلہ درپیش ہے جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اس سے بات کریں گے ٹرمپ یا نہیں جو اعلامیہ پہنچا تھا جو امکانات ہیں وہ بات کریں گے کیونکہ احمد آباد میں جہاں وہ موجود ہیں وہاں مسلم کمیونٹی بھی بھارتی مسلم شہری بھی موجود ہیں امریکہ کے اندر جو نیشنلٹی لے چکے ہیں تو ان میں سے سات لاکھ کے قریب مسلمان ایسے بھارتی مسلمان ہیں جو اب امریکہ کے اندر رہتے ہیں تو ٹرمپ بھارت کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے اور وہاں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں بات کریں اور شہریت کے قانون کے حوالے سے بھی وہ اس کے حق میں بات کریں کہ اگر ایک بڑی تعداد میں مسلم اکثریت اگر اس سے اگری نہیں ہے اس قانون سے تو اسے ریورس کیا جائے سر میں میں زید کی جانا چاہوں گے کہ کوئی تجارتی معاہدہ بھی کیا ممکن ہے دیکھیں تجارتی معاہدوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ جو خریدا جاتا ہے جو جنگی سازو سامان ویپنز خریدے جاتے ہیں امریکہ سے اور امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکشن دیتا ہے جنگی آلات کی تو وہ بھارت ہی ہے تو امریکہ کا ایک یہ بھی مفاد ہے امریک ریاست کا ڈانلڈ ٹرمپ کے مفاد سے ہٹ کے ایک ریاست کے مفاد کے ہم بات کریں تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بقاہ اسی میں ہے کہ اسلحہ اس سے خریدا جاتا رہے اور کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے امریکہ کے مفاد میں ہے کہ کشمیر جب تک متنازع رہے گا کشمیر کا یہ مسئلہ رہے گا مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا رہے گا تو دونوں ملک جو ہیں پاکستان کو بھی اسلحے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور بھارت چونکہ سب سے بڑا اسلحہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والا امریکہ سے ملک ہے تو یہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے جہاں تک بات ہے تجارتی معاہدے کی تو جو ماضی میں ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو تجارت ہو رہی ہے بھارت کے خود جو ہے وہ ڈیڑھ عرب آبادی ہے اور چائنہ سے وہ سب سے زیادہ تجارت کر رہا ہے وہ الیکٹرونکس کی امپورٹ ہو یا دیگر چیزوں کی امپورٹ ہو الیکٹرونکس زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ چائنہ کا الیکٹرونک جو موبائل سے لے کر ٹی وی آپ کے کیمبراز آپ کے مختلف چیزیں اب تو گاڑیاں بھی بھارت جاری ہیں چائنہ کی تو وہ کم قیمت ہوتی ہیں دیگر ملکوں کے نسبت تو جو تجارتی معاہدہ کوئی نیا معاہدہ یا کوئی نیا ایم او یو سائن ہونا جسے ہم کہتے ہیں تجارتی معاہدے کو ایسا کچھ ہونے نہیں جارا معمول کی تجارت چلتی رہے گی تجارت امریکہ سے بھی ہو رہی ہے بھارت کی لیکن اس کے مقابلے میں دگنی جو تجارت کرتے ہیں وہ بھارت اور چائنہ ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے ہمارے پروگرام کی اقتدام کا ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو در اللہ حافظ